موسیقی 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 بھارت نے درائے راوی میں ایک لاکھ اسی ہزار کیوسک پانی چھوڑ دیا چکرگڑ کے قریب سلاوی پانی سے ہزاروں اکڑ پر فصل زیرے آب انتظامیاں نے دریا کے اطراف دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی لاہور میں بھی حفاظتی بند ٹوٹنے سے پانی کی دہات میں داخل شہدرہ کے مقام پر دریا میں بہتی ایک لاش نکال لی گئی متاثرہ علاقوں سے نکل مکانی کا سلسلہ جاری ہے موسیقی مستدھار بارشیں پنجاب کے دریاء بپر گئے چہلم پنجاب اور سطل اچ میں بھی درمیانے سے انچے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہیڈ گنڈا سنگ کے مقام پر پانی کی سطح میں اصافہ جاری پانی کی سطح ایک بار پھر بیس پر تک ملند ہو گئی پی ڈی ایم میں نے سیلاب کا لڑ چاری کر دیا دریاؤں کے قریب نشے بھی علاقوں میں رہنے والوں کو نکل مکانی کی ہدایت ریسکیو ریلیف ٹیم میں بھی ہنگاوی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہیں دبائی پاکستانی سیاست کا گھڑ بن گیا نواز شریف آصیف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے متحدہ عرب امارات میں پڑھاؤ مولانا فضل رحمان کا بھی جلد پہنچنے کا امکان ملکی سیاسی صورتحال نگران سیٹر پر مشاورت کی جائے گی قائد نون لی کی اعلیٰ اماراتی شخصیات سے ملاقاتیں بھی شدیو پاکستان میں انتخابات کے اعلان پر امریکہ کا بیان نائب معاون وزیر خارجہ الیسیبت پورس کا کہنا ہے انتخابات کا اعلان حوصلہ افضا ہے آسادانہ منصفانہ اور پرامل انتخابات کے نکات کے لیے پر امید ہیں دونوں ممالک کے ماں بین پائیدار شراکتداری ہے متعدد معاملات میں مشتر کا دلچسپی رکھتے ہیں سیاسی صورتحال کے تناظر میں سیکٹری الیکشن کمیشن بھی متحرک نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط لکھ دیا نگران وزراء اور افضاداروں کو سیاسی اور انتخابی سرگرمیوں کا حصہ نہ بننے کے احکامات خلاف فرضی پر سخت کاروائی کی ہدایت نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز لندن سے وطن واپس پہنچ گئیں مریم نواز عید الازہا سے قبل دبائی سے لندن کے لیے روانہ ہوئی تھی والد کے ساتھ ملکی سیاسی صورتحال پر اہم مشاورت بھی کی کراچی میں ہاکس بے ٹرٹل بیچ کے قریب نوجوان سمندر میں ڈوب گیا کلاش کے لیے ریسکی اوپریشن جاری ہے ڈوبنے والے بائی سالہ شخص کی شناکت حسن کے نام سے ہوئی پراچی میں جان محفوظ نامال قرنگی تین نمبر میں ڈاکو نے پورے بازار کا صفایہ کر دیا چھے ملزیمان نے گہکو رہگیروں کو بھی لوٹ لیا بارداد کے بعد ڈاکو فرار سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی سن کے لاکے اوباروں میں خسرے کے ڈیرے گاؤں سوالی مزاری میں متاثرہ دو بچیاں دم تھوڑ گئیں ایک ماہ کے دوران چھے بچے محلق وبا کا شکار ہو چکے ہیں پاکستانی سکواش کھلاڑی حمزہ خان نے تاریخ رقم کر دی آسٹریلیا میں ورل جونئر سکواش چیمپینشپ جیت لی فائنل میں حمزہ خان نے مصر کے محمد زکریہ کو شکست دی سنتیس سال بعد پاکستانی کھلاڑی ٹائٹل جیتنے میں کامیاب ہوا خوش ذائقہ مٹھاس میں عالی خیرپور کی خجور پک کر تیار ساٹھ سے زائد اقسام کی خجور دنیا بھر میں مشہور اسیل کربلائی گاجر خجور کے چرچے پیلے رنگ کا ڈوکا بھی اپنی مٹھاس میں عالی اور بلند پہاڑ گرتے جھرنے دیو مال آئی حسن سکردو کے دامن میں واقع ریونگ چھومک وادی قدرتی حسن سے مالا مال سیاہوں کا کہنا ہے کہ اگر وادی تک پہنچنے کے لیے ٹریک بنا دیا جائے تو سیاہت میں اضافہ ہوگا باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ موسیقی